خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ عبید اللہ خان کی آج کھپرو میں شہید چوکپر شیعہ علمہ کونسل اسکر اور آرگنیزیشن کے ایم ڈیو مجلس مسلمین کے جانب سے احتجاج کیا گیا فلسطین کے لیے اظہار یک جہتی کی گئی اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا گیا جس پر لوگ خوب نارے بازی کر رہے تھے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھائے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلی رپورٹ دیکھئے ہمارے نمائندے عبید اللہ خان پریس رپورٹر این این نیوز کی یہ فلسطینیوں پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ان بربریت کے خلاف یہ احتجاج ہے جب تک مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے گا یہ آواز بلند ہوتی رہے گی جب تک ان کو سکون سے ہم گھر پر نیند نہیں سلاتے تب تک ہم یہ احتجاج جاری اور ساری رکھیں گے لہٰذا اسرائیل اور امریکہ مل کر جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنا جاتے ہیں پر ان کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ رہبر موظم سید علی خامنائی کا وہ فرزند مرد مجاہد سید حسن نصر اللہ ابھی تک موجود ہے انشاءاللہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہماری ہوگی یہ احتجاج کپروں میں شیعہ علماء کاؤسل آسکری آرگنائیشن ایم و مجلسے وحدت مسلمین کے جانب سے کیا گیا ہے یہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی حمایت میں کیا گیا ہے جس نے اسرائیل نے فلسطین بے گناہوں پہ اتنے ظلم ڈائے ہیں رہبر موظم کا فرمان ہے کہ اسرائیل کا وجود مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے مردابان 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 مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے اگر مسلمان ممالک مل کر بھی ایک ایک پانی کے بالٹی اسرائیل کے اوپر ڈالیں تو انشاءاللہ اسرائیل نشت و نابود ہو جائے گا انشاءاللہ مسلمانوں کی حمایت میں ہوگی انشاءاللہ فلسطین کے حمایت ہوگی انشاءاللہ اور اسرائیل نشت و نابود و تباہ ہو جائے گا انشاءاللہ